اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی ویران جزیرے میں بیڑیوں کے ساتھ جکڑ کر چھپا رکھا ہے اور سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے دنیا کے ہر حصے کی معلومات رکھنے کے دعوے دار آج تک دجال کو تلاش نہیں کر سکے یقیناً یہ ان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کھلا چیلنج ہے بہرحال دجال کے اس وقت دنیا میں موجود ہونے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے حضرت فاطمہ بن تکیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ نماز کے لئے جمع ہو جاؤ میں بھی مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی میں لوگوں کے پیچھے اس صف میں تھی جس میں عورتیں تھی جب آپ نے نماز پڑھ لی تو ممبر پر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے اور آپ نے فرمایا ہر ایک آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو کیوں اکٹھا کیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا ہے وہ بولے اللہ جلہ شانہو اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تم کو رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق تھی جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا اس نے کہا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے تیس آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھا کہ مہینہ بھر یعنی ایک مہینے تک سمندری موجیں ان کی کشتی سے کھیلتی رہیں حتیٰ کہ ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پر جا لگی پھر وہ ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر جزیرے میں جا اترے جہاں انہیں ایک گھنے بالوں والا ایسا جانور ملا جس کے موں یا دم کی شناخت نممکن تھی انہوں نے پوچھا تو کون ہے جانور نے کہا میں جاسوس ہوں انہوں نے کہا کس کا جاسوس تو اس نے کہا اس شخص کی طرف چلو جو دیر یعنی ایک ویران جگہ میں ہے اور تمہاری خبر کا مشتاق ہے تمیم نے کہا کہ پھر ہم تیز تیز چلتے ہوئے ویرانے میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے اتنا بڑا انسان دیکھا کہ ویسا قد آور آدمی کبھی نہ دیکھا تھا مگر وہ جکڑا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں کے ساتھ مضبوط لوہے سے بندے ہوئے تھے ہم نے کہا کم بخت تو کون ہے تو اس نے کہا کہ میری خبر تو تم حاصل کر ہی لوگے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو لوگوں نے کہا کہ ہم اہلِ عرب ہیں اور ایک سمندری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں سمندر میں توفان آ گیا یہ سمندر میں تغیانی آ گئے جس کی وجہ سے ایک مہینے تک ہمارا جہاز موجوں کا شکار رہا پھر ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے تو ایک ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں یہ جنور ملا جس کے بالوں کی کسرت کی وجہ سے مو یا پشت معلوم نہیں ہوتی تھی ہم نے اس سے پوچھا کم بخت تو کون ہے تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں تم اس ویرانے میں موجود آدمی کی طرف چلو وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے سو ہم جلدی سے تمہاری طرف چلے آئے اور ہم نے اور ہم تو اس کو شیطان سمجھتے ہیں دجال نے کہا مجھے بیسان یعنی شام کے نخلستان کی خبر دو ہم نے کہا اس کی کون سی خبر مطلوب ہے اس نے کہا کیا وہ پھل لاتا ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا قریب ہے کہ وہ پھل نہیں لائے گا پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بھیرہ تبریہ کی خبر دو کیا اس میں پانی رما دوہ ہے تو ہم نے کہا ہاں خوب رما دوہ ہے تو پھر اس نے کہا قریب ہے کہ وہ خوشک ہو جائے گا اور پانی رما دوہ نہیں ہوگا پھر اس نے کہا مجھے زغر یعنی شام کے چشمے کے متعلق بتاؤ کیا اس میں پانی موجود ہے اور کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں اس میں پانی بھی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں اس نے کہا مجھے عرب کے نبی کی خبر دو ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکا ہے جا پہنچا ہے اس نے کہا کہ اس نے اہل عرب سے لڑائی کی ہے یعنی اس نے پوچھا دجال نے پوچھا کہ اس نبی نے کیا اہل عرب سے لڑائی کی ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا تو ہم نے کہا کہ وہ نبی اپنے اپنے گردوں پیش میں غلب آ چکا ہے اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے تو ہم نے کہا ہاں ایسا ہو چکا ہے تو اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے اس کی عطائت ہی بہتر ہے میرے متعلق خبردار ہو جاؤ میں مسیح دجال ہوں انقریب مجھے خروج کی اجازت دے دی جائے گی اور میں چالیس دنوں میں پوری زمین کو فتح کر لوں گا البتہ مکہ اور مدینہ مجھ پر حرام ہیں اگر میں اس طرف روح کروں گا تو وہاں تلوار لہراتے ہوئے فرشتے مجھے روک دیں گے جو وہاں پہرے پر مقرر ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی کو تین مرتبہ ممبر پر مارا اور فرمایا یہی تہبہ یعنی مدینہ ہے یہی تہبہ ہے یہی تہبہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس دجال کے بارے میں بتایا نہیں کرتا تھا تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اس لئے اچھی لگی کہ یہ میری اس خبر کے مشابہ ہے جو میں تمہیں دجال اور مکہ و مدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا خبردار دجال دریائے شام میں یا دریائے یمن میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہ فرماتے ہوئے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا یہاں یہ یاد رہے کہ دجال کے موجود ہونے کے متلک ایک رائے یہ بھی ہے کہ دجال اس وقت دنیا میں موجود نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا سو سال کے آخر تک روح زمین پر کوئی ایسا نفس باقی نہیں رہے گا جو اس وقت موجود ہے کیونکہ اس حدیث کے مطابق کیونکہ اس وقت دجال یعنی اس وقت دجال موجود تھا اس لیے سو سال بعد وہ بھی باقی نہیں رہا لہذا دجال اس وقت موجود اگر تھا تو سو سال کے بعد وہ موجود نہیں ہونا چاہیے اس حدیث کے مطابق لہذا دجال اس وقت موجود نہیں البتہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے قریب جب چاہے گا اسے دوبارہ بھیج دے گا واللہ تعالی علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة خیر من النوم